رحمان الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علی جام افیشل اور میں ہوں آپ کا دوسترینڈ ہوسٹ علی جام دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں الیکشن کی گہمہ گہمی ہے اور تمام سیاسی لیڈران جو ہے وہ انہوں نے بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے یہ حلکہ انہیں 179 ہے تیسی لیاں قدر کا یہ حلکہ ہے جہاں پر آئیروز ڈرامائی انداز میں سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق آج بھی جو لاہور سے وڈے چودری کا بلابہ آیا ہے تو جو سابق ایم این اے ہیں کتب فرید قریجہ وہ روانہ ہو چکے ہیں لاہور اور ان کے پیچھے اور بھی شخصیات ہیں جو یہاں سے جا چکی ہیں دوستو گزشتہ کچھ ہفتے قبل جو ہے مقادی موسن آباد کی جانب سے ایک پینل کی ترتیب کی گئی تھی جس میں ایم این اے کے امیدوار تھے سابق ایم این اے جو ہیں تیریک انصاف کے ٹکٹ پر بنے تھے ایم این اے مقدوم مبین احمد جن کا تعلق مقادی موسن آباد سے ہے اور احمد آلمان انور مقدوم کے جو یہ سہبزادے ہیں تو پہلے جو پینل بنا تھا وہ ایم این اے تھے ساتھ میں مقدوم مسعود علم حلقہ پی پی دو سو پچھونجہ سے جو سبائی نشست تھے اس سے ایم پی کے امیدوار تھے وہ پہلے بھی ایم پی رہ چکے ہیں دو سو چھپن سے جو ہے وہاں سے مقدوم مبین جو ہے ان کے پینل میں شامل تھے اور حلقہ دو سو ستاون سے چودری محمود احمد جو کہ چودری مسعود احمد سابق ایم پی اے کے بھائی ہیں وہ امیدوار تھے پھر کچھ ہفتے کے قبل جو ہے ڈرامائی انداز میں سیاست کا رخ نئی جانے موڑا اور ایک نئی تبدیلی ہو گئی کہ مقدوم مبین احمد الیکشن سے دس بردار ہوئے ان کی جگہ پر ان کے قزن مقدوم مسعود احمد جو ہے انہوں نے انٹری ماری اور وہ ایم اے کے امیدوار بن گئے حلقہ این ایک سو انتر سے وہ نون لی کے ٹکٹ پر ان کو امادہ کیا گیا الیکشن لڑنا کے لئے ان کی ونگ میں جو ہے ان کے پینل میں پی پی جو ہے ٹو فیفٹی فائیو دو سو پچپن جو ہے سبائی نشیست ہے اس پر کتب فرید قریجہ ان کی ونگ میں شامل ہو گیا وہ یہاں سے انہوں نے ایم پی اے کنٹیسٹ کرنا تھا دو سو چھپن پر مبین بخاری کو آؤٹ کر دیا گیا ان کی جگہ جو ہے پاکستان تاریخ کے انصاف کے سابق ایم پی اے امیر نواز خان چانگی کو شامل کیا گیا اور دو سو ستاون کی صورتحال واضح رہی وہاں پر چودری محمود احمد ہی تھے اب جو ہے سیاست نیا روح کے اختیار کر چکی ہے حلقہ این ایک سو انتر میں پھر تبدیلی آگئی ہے وہی ایم این اے کی نشیست پر وہی مخدوم مسود عالم امیدوار ہیں پی پی دو سو پچھون جا کی صورتحال پھر تبدیل ہو گئی ہے یہاں پر جو ہے کتو فرید قریجے کو یہاں سے آؤٹ کر دیا گیا ہے یہاں پر وہ ان کے پینل سے آؤٹ ہو چکے ہیں دو سو پچھپن میں مخدیم محسن آباد اپنا ایک امیدوار لا رہے ہیں اور دو سو چھپن سے جو ہے پھر امیر نواز خان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے وہاں پر پھر دوبارہ جو ہے بڑے مخدوم سید احمد عالم انوان نے گزستہ روز جو ہے ایک جلسہ عام میں مبین زامن بخاری کا اعلان کیا ہے کہ ہمارے پینل میں وہ شامل ہوں گے اور ستاون سے وہی صورتحال چودری محمود آمد ہے آج جو ہے پھر لاہور سے بڑے چودری چودری منیر ہدایت اللہ کی بولاوے پر ان کی بولانے پر دعوت پر کتو فرید قریجہ جو ہے وہ لاہور روانہ ہو چکے ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کا ٹکٹ کس کرور بیٹھتا ہے مخدوم محسن آباد کو ملتا ہے کوریجے کو ملتا ہے کتو فرید کو یا کہ کوئی اور جو ہے باہر شخصیت لے اٹھتی ہے برحال مخدوم محسن آباد کی جانب سے ابھی فیلحال جو ہے کوئی شیاسی پینل واضح نہیں ہو رہا امنے کے امیدوار فیلحال جو ہے مسعود علم ہیں ان کی وینگ میں جو ہے دو سو چپن سے امنواز آؤٹ ہو چکے ہیں پھر مبین زامن بخاری جو ہے وہ انٹری مار چکے ہیں وہ کیسے جیسے انہوں نے مبین زامن بخاری کو آؤٹ کیا تو مبین زامن بخاری نے اپنے نو یو سی چیئرمنز کے ساتھ اپنے ہی ڈیرے پر مشاورت کی حلقہ احباب کو بلایا جلسے عام کیا جس میں انہوں نے شکوا کیا احتجاج کیا بلاخر نے ان کا احتجاج رنگ لے آیا اور مخدیم محسن آباد کے جو سربراہ ہیں سابق وفا کی وزیر مقدوم احمد علی منور انہوں نے بلاخر دوبارہ ان کو اپنے پینل میں شامل کر لیا ہے اور ان کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ وہ مخدیم محسن آباد کے پینل میں ہی شامل ہوں گے اور حلقہ پی پی دو سو چپن سے جو ہے ام پی اے کے امیدوار ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ آٹھ فروری تک یہ صورتحال ویسی رہتی ہے کہ اس میں کوئی بہتری آئے گی یہ تو خیار آنے والا وقت ہی بتائے گا مگر ابھی جو فیلحال ہے حلقہ این ایک سو نتر سے مخدیم محسن آباد کا کوئی پینل جو ہے وہ واضح طور پر سامنے نہیں آ رہا اور نہ ہی مضبوط ان کا پینل جو ہے وہ بن رہا ہے